اسلام علیکم ویورز امید ہے سب خوش ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوسروں کے خوشی کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے اچھا میرے بچے جا چکے ہیں اپنے باپوں کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھیں ہمیں رات میں ایک جگہ ایونٹ میں جانا تھا تو میں نے سوچا میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں جو کافی پیننگ چل رہی ہے کہ یہ جو کراچی میں شمسی سوسائٹی میں کسا ہوا تھا سانہا ہوا تھا کہ ایک شہر نے بیوی کو ایک باپ نے یعنی اسی آدمی نے اپنی تینوں بیٹیوں کو چوری سے تیز دھار والی چوری سے زبا کر کے خود بھی خودکوشی کی کوشش کری لیکن وہ خود بج گیا اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ بتاؤں گے جو میں نے بہت کیونکہ اس نیوز کو وہ اہمیت دی ہے زندگی میں کیونکہ بچوں کا اپنے باپ پسے بھروسہ اٹھ جائے گا اگر اسی طرح کے سرکمسٹانسز ہماری سوسائٹی میں رہے تو میں ذرا بیٹ کے بات کرتی ہوں اور کیمرے کو اس پر لگا مجھے دنیا بر سے دیکھ رہے ہیں من کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گے کراچی کے علاقے میں میڈل کلاس کلاونی ہے ایک شمسی سوسائٹی ملیئر کے پاس اور اس میں ایک آدمی رہتا تھا فواد اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ اور اس کی بیوی تھی اور اس کی جوب تھی کسی مسالہ فیکٹری میں جہاں اس کو چار مہینے سے سیلری نہیں ملی تھی اور ساتھ میں اس نے کسی اسے پیسے ادھار لے کر انویسمنٹ کری ہوئی تھی یعنی ٹریڈنگ پروپرٹی میں بزنس کرتا تھا اور وہ ان کی رقمیں ان کو لوٹانی پا رہا تھا جس کے باعث انویسٹرز جو تھے اس کو تنگ کر رہے تھے ساتھ میں اس کے اپنی بیوی کے ساتھ بھی گھریلو ناچاکی رہتی تھی اس کی باعث ان کا جھگڑا رہتا تھا بچے اس سے پریشان رہتے تھے اور اس نے 29 نومبر کو تیز دھار آلے سے تینوں بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا میں یہاں پر ایک سوال ریس کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان میں گئے تھے زبا کرنے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی اولاد کی محبت کیا ایسی نہیں ہوتی آپ مجھے کمنٹ ماکس میں ضرور کمنٹ بھی بتائیں کہ یہ بے رہم آدمی جس نے اپنی تینوں بیٹیوں کے گلے پر چھوڑی پھیر دی زبا کر دیا مطلب میٹس ایک بیڈروم میں بھی اگر مرغی زبا کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کا خون کہاں گرے گا کہ اس نے اپنی اولاد کا جن کو پیار سے جن کو بہت احتیاط سے لوگ پالتے ہیں بلی بھی یعنی اپنے بچوں کی اتنی حفاظت کرتی ہے کیسے کرتی ہے ایسا کوئی نارمل آدمی کیسے کر سکتا ہے یقیناً اس وواد جو آدمی ہے اس کے ساتھ پہلے سے سائیکیٹرک ایشوز تھے جو وہ پریشر کو ٹالریٹ نہیں کر پایا اور اتنا وائولنٹ ہو گیا بعد میں اس نے خود بھی خودکچی کی کوشش کری لیکن وہ بج گیا اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور اس نے اپنا بیان وہ آن میسیج ٹائپ کر کے ریکارڈ کروایا پلس کو اور ساتھ مس نے یہی بتایا کہ اس کے جھگڑے چاہتے تھے وہ اپنی بی بی سے اکثر جھگڑوں کی باعث دپریشن میں رہتا تھا مالی پریشانی بھی تھی بچیاں روتی تھی اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان تھا تو اس نے اپنی بی بی کو منانے کی بہت کوشش کری لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور وجہ یہ تھی دونوں میں جھگڑے کی کہ بی بی کہتی تھی کہ تم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہو اور اس روز بھی میں اپنی ماں کے ہاتھ چونکے گیا تھا جس کو لے کے اس نے اشیو بنایا اور اس کے بعد ان سے بہت جھگڑا کیا اور میں اپنے حواس کھو بیٹا اور میں نے یہ عمل کر دیا میں یہاں پر یہ سوال کرتی ہوں کہ جب تم اپنی ماں کے ہاتھ چونکے گئے تھے تو تمہارا دپریشن کیا ریلیز نہیں ہوا تھا کیا تمہاری ماں نے تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا اگر فائننشل اشیوز ہیں تو یقیناً اللہ تمہارے مسئلے حل کر دے گا اور الماں کی اس دعا کے بعد ماں کی اس تسلی کے بعد بھی اس کا دپریشن ہلکا نہ ہوا یہ کیسی محبت تھی اور بقول اس کے کہ اس نے مارنے سے پہلے اپنے بھائی جو بیرون ملک میں رہتا تھا اس کو کال کر کے بتایا کہ میں آج اپنی پوری فیملی کو ختم کرنے والا ہوں اور اس کے بھائی نے پھر نیچے یعنی گراؤنڈ فلور پر اس کی والدہ اور دوسرا بھائی رہتا تھے بھائی 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 بغیرہ جیسے ہوتا ہے کاملی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتی ہیں اور اپر کے پورشن میں یہ اپنی بی 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 بچوں کے ساتھ رہتا تھا تو جب دوسرے بھائی نے والدہ کو کال کر کے بتایا کہ اس طرح سے پہلوات کا فون آیا ہے جب والدہ اپر گئی اور کہتی ہے کہ میں نے تو اگنور کر دیا تھا کہ مجھے لگا کہ یہ ڈانٹ ڈپرٹ ہے ریگولر آپ مجھے اپنے فیصلے سے بتائیے کیا اس عورت نے مزاہمت نہیں کی ہوگی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بچوں کے جسم پر کوئی مزاہمت کے نشانات نہیں ہیں ہا لیکن بیوی کے جسم پر بہت زیادہ مزاہمت کے نشانات ہیں کیوں کہ اس کی بھی وجہ سامنے آگئی ہے کیمیکل ٹیسٹ جب ہوا ان ڈیڈ بارڈیز کا تو تینوں بیٹیوں کو نشا آور چیز دی گئی تھی اور وہ اس دوپہر میں بریانی اور گھنگپے لے کر آیا تھا یعنی کہ وہ جھگڑے والی اسیو تو بالکل ہی فیک سٹوری اس نے پروائیٹ کری یہ پری پلین تھا کہ اس نے بے ہوشی کی دوا دے کر بچوں کو مار دینا ہے اور ساتھ میں بیوی واشروم میں گئی تھی نہاں نے تو اس کو وہیں پر ہی بے لباسی کے عالم میں قتل کر دیا یقیناً بیوی نے لفظ بچاؤ کا استعمال کیا ہوگا جس کی آواز نیچے بھی گئی ہوگی لیکن ان کی والدہ صاحبہ نے اس کو اگنور کر دیا میں یہاں پر یہ کوئسٹن ریس کرتی ہوں کہ فوات کی والدہ کو ضرور انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کے معاشی حالات سے واقف تھے اور اس کے بعد جب اس نویت کے ان کے جھگڑے ہو رہے تھے کیا بینگا مدر ان کا یہ نہیں بنتا تھا فارس کہ وہ جا کے انٹروین کریں وہ جا کے تسلیق دیں وہ جا کے اپنے بیٹے کے ڈپریشن کو یوں نو ریلیس کریں اس کو دعا دیں اس کو محبت دیں اس وقت ان کو انٹروین کریں کہ نہیں جھگڑو نہیں کہ تم پہلے ہی پریشان ہو کوئی بھی نارمل بندہ اپنی ماں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہاں لیکن جن کے گھر میں جن کے براٹ اپ اب نارمل ہی ہوتے ہیں یعنی جن کی ماں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹے ان سے تو بہت محبت سے بہت پولائٹلی بات کریں ہاں لیکن اپنی زوجہ کے ساتھ جس نویت کا تشدد کرنا چاہتے ہو کریں میں آج ان سے سوال کرتی ہوں وہ ساری شریک جرم ہے آپ کے گھر میں بھی کل کوئی یہ حادثہ ہو تو کیا آپ جا کے انٹروین نہیں کریں گی یقیناً کرے گا کوئی بھی نارمل انسان جس کو کوئی خوف نہ ہونا کیونکہ ماں ایک شجر کی طرح ہوتی ہے اور شجر کو کبھی بھی کوئی فق نہیں پڑتا کہ اگر شاخ پہ کوئی آشیانہ بن جاتا ہے تو جس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں وہ درخت بلکل بھی نہیں ہلتا یہاں ماں کے دل میں بھی کھوٹ ہے یہاں فواد کے دل میں بھی کھوٹ ہے ہاں ہما کے ساتھ ان کے جو ان کی وائد تھی ان کے تعلقات خراب تھے تو اس کا بہت خوبی والدہ صاحبہ کو اندازہ تھا مگر وہ کہتے ہیں یہ لوگ بہت پیار محبت سے رہتے تھے پیار محبت سے رہنے والے لوگ کبھی بھی اس طرح کا نئی قدم اٹھاتے ہیں یقیناً فواد کے ساتھ کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک ایشیو پہلے ہی موجود تھا اگر اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو یہ بات بھی ثابت ہو سکتی ہے ساتھ میں یہ کہ اب اس کیس کو از این اگزیمپل کیس سٹاڈی بنا کر میں کہتے ہوں اتنا عام کیا جائے کہ نیکسٹ ٹائم پوری دنیا میں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہمارے پیارے شہر کراچی کے کسی بھی علاقے میں ایسا کیس نہ ہو خدا کے لیے کہ آپ کے گھر میں جب کوئی ڈپریشن کا شکار ہو فائنینشل ایشیوز کی وجہ سے اس کو موٹیفیشن دیں اس کو پیار محبت دیں کیونکہ جب کوئی بندہ گرتا ہے نا تو ہم گرتے کے ساتھ یہ نہیں کہتے ہیں اوہ گر گئے کیا کرتے ہو دیکھ کے نہیں چلتے اور اگر کوئی گرتا اور ہم کہتے ہیں کہ پاس جاتے ہیں اس کے کپڑے جھاڑتے ہیں اس کے مرہم لگاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں آئندہ سامل کے چلنا تو یہ بات افیکٹیو ہوگی زیادہ یا وہ بات افیکٹیو ہوگی زیادہ جو گر چکا ہوتا ہے یقیناً اس کو پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں سے بڑھ کے پیار کون دے سکتا ہے جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے ماں کے ہاتھ چوم کے گیا تھا اور مگر پھر بھی اس کا ڈپریشن ریلیز نہیں ہوا تو یہاں پر یقیناً والدہ کی تربیت کی کوتاہی سامنے دیکھ رہی ہے کہ جن کو اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ بیوی سے تھی چاہے تو لڑتا رہے ہا لیکن تو میرے ہاتھ چون کے جا بس یہ ہے ہماری فیملیز کا جوائنٹ فیملی کلچر میں اس ٹاپک پر نیکس ویڈیو میں ضرور بات کروں گی کہ جوائنٹ فیملی میں جتنی خواتین ہیں ان کو کتنا الیٹ رہنا چاہیے وہ اپنے رائٹس کی کس طرح سے حفاظت کر سکتی ہیں کیونکہ بہت ایکسپلائٹیشن ہے پاکستان کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور ہم لوگ اس بات کو بہت ہی کلچر کا اسلام میں تو وہ دین ہے جس میں پہلے ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا گیا ہے ڈیٹیلڈ بتایا گیا ہے اور حفاظت کرنے کا کہا ہے ایک دوسرے کے رائٹس پر اوور بیند ہونے کا کہا ہی نہیں ہے آپ اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور اس کیس کے بارے میں فواد شخص کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا فیصلہ آپ کا